السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس مذکرہ میں انشاءاللہ میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں اس کے اندر جیسا کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعرف کرانا ہوتا ہے ہم کسی دارے میں پڑھتے ہیں کسی مدرسے میں ہوتے ہیں یا اگزام میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ اپنا تعرف کرائیے تو انشاءاللہ میں یہاں سے کئی سلسلے میں انشاءاللہ پورا تعرف آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ اپنا تعرف کرا سکتے ہیں یا اگزام میں لکھنا ہوتا ہے یا کسی کو کرانا ہوتا ہے یا کم سے کم آدمی کو اپنا عربی میں انٹروڈکشن تو کرانا آنا ہی چاہیے تو دیکھیں اس کے لئے میں آپ پر عنوان لکھ دیتا ہوں عنوان ہوتے یاد ہوتا ہے من انا میں کون ہوں اس میں کیا آئے گا آپ کا تعرف آئے گا کہ آپ کون ہیں یا پھر من انا کے بجائے ایک ہوتا ہے عرف نفسک عرف یعنی تعرف کراؤ نفسک خود کا نفسک خود کا اپنا خود کا تعرف کراؤ یہ دو عنوان ہیں میں یہاں پر عرف نفسک کے عنوان سے یہاں پر یہ پورا سلسلہ انشاءاللہ لکھوں گا کہ آپ اپنا تعرف کیسے کرا سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا پہلا ہے تو سب سے پہلے آپ کو تعرف میں کیا بتانا ہوتا ہے اپنا نام آپ کا نام کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ اپنے حساب سے خود بھی نوٹ کر لیجے گا اپنے حساب سے ایڈٹ کر لیجے گا میں یہاں پر لکھ کے دکھا دیتا ہوں اس میں میرا نام ٹھیک ہے محمد محمد لکھیں گے ویس خان اندوی اندوی ٹھیک ہے الیفلام لگائیں گے میں اندوی ہوں آپ کچھ بھی ہو الاسلاحی لوگوں کے نام کے آگے جو بھی ایک لقب سا ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ملتا ہے اس پر آپ الیفلام لگا سکتے ہیں نام پہ الیفلام آپ نہیں لگائیں گے جیسے اس میں محمد السلمان جو ہے نام پہ الیفلام نہیں لگائیں گے بلکہ اس کے بعد میں جو ہوتا ہے اس پر آپ الیفلام لگا سکتے ہیں سلمان اندوی ویس خان اندوی الاسلاحی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یا تو اپنی تاریخ پیدائش لکھ لیجئے یا پھر اپنے آپ والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے مثال کے دو پر میں یہاں پر بتاتا ہوں وَسْمُ عَبِي میرے اببہ کا نام میرے باپ کا نام ٹھیک ہے ذُلْفِقَار میرا اببو کا نام مثال کے دو پر ذُلْفِقَار ہے تو نام کے آگے بھی آپ کچھ لگا سکتے ہیں مثال کے دو پر میرا اببو کیا ہے الْمِفْتَاحِ ٹھیک ہے وَسْمُ عَبِي ذُلْفِقَار الْمِفْتَاحِ یہاں پر آپ جوئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس پر پیش آ جائے گا کیونکہ وہ خبر ہو جائے گی اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ میں پیدا ہوا آپ اپنی date of birth بتا دیجئے دیکھیں وہ کیسے بتا دیتے ہیں میں پیدا ہوا کیونکہ آئے گا پیدا ہونے کے لئے ولیدہ مجھور استعمال ہوتا ہے پیدا ہونے کے لئے ولیدہ میں پیدا ہوا تو واحد متقلم کا سیخ آئے گا ولد تو وہاں پر پیش ولد تو میں پیدا ہوا اب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے سن کس سن میں میں یہاں لکھتا ہوں پہلے بریکٹ میں لکھتا ہوں انیس سو چانوے تو مجھے اس کی عربی بنانی ہے ولد تو فی بھی لگا سکتے ہیں اور بغیر فی کے بھی یوز ہو جاتا ہے سنہ تو فی کی ضرورت ہی نہیں ہے سنہ بغیر فی کے بھی یوز ہو جاتا ہے باقی اگر آپ لگا دے تو کوئی جکت نہیں ہے آپ ایک کام کریں یا تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے اپنی کاپی میں اس سے کیا ہوگا آپ کا پورت عارف انشاءاللہ ایک یا دو صفحے میں آ جائے گا جیسے جیسے ہماری اس کے بعد کی ویڈیوز آتی رہیں تو آپ اسی کے اندر لکھتے جائیے گا تو ولد تو سنہ تا تاپر زبر میں پیدا ہوا فنہ سال میں ہمارا یہ ہو گیا سن کونز سال انیس سو چھانوے تو ہم الٹی بنائیں گے سب سے پہلے چھینکی لائیں گے تو چھینکی لیے آتا ہے ستن دیکھیں سنہ مذکر ہے تو یہاں پر ستہ خمسہ اربع جو بھی آپ لائیں گے وہ مذکر ہی لائیے گا اربع عین کے ساتھ لائیے گا گولتا کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے سلا ستہ وہ بھی آپ مونس نہیں لائیں گے مذکر لائیں گے کیونکہ یہ مونس ہے تو یہ اس کے الٹا آتا ہے حال بتا اگر ایک یا دو ہے احدا ہے یا جو ہے اس نتین ہے تو پھر وہ تو میش کرے گا یہ تھوڑا سا عدد کا قائدہ ہے کہ انشاءاللہ میں گرامر میں بھی سمجھا دوں گا یہاں پر میں نے تھوڑا سا اسے آپ کو بتا دیا ہے یعنی اگر تین چار پانچ سات آٹھ نو ان میں سے کوئی سا کر عدد آتا ہے یہاں پر تو وہ مذکر ہی لائیے وہ مونس مت لائیے گا سنتہ ستن ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارا چھیں کیونکہ سنتہ کے بعد جو بھی آئے گا وہ مضافلے ہوگا اس لئے اس پر جو ہے زیر آئے گا سنتہ ستن اب آئے گا نبے ٹھیک ہے چھیں ہوگی ہمارا اب نبے کو کریں گے تو ہم پلس کریں گے سنتہ ستن نبے کے لئے تسعین سنتہ ستن سوری چھانوے اب دیکھیں یہاں پر تسعین اگر جو ہے چھپن ہیں تو آپ خمسی نہ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں سنتہ ستن اب آگیا نو سو ٹھیک ہے نو سو کے لئے پھر ہم اس میں جو ہے وہ کریں گے پلس وَتِسْعِمِئَةٍ وَتِسْعِمِئَا اور نو سو اب بچہ ایک ہزار اب ایک ہزار کی وَالف ٹھیک ہے وَالف اور ایک ہزار یہ کونسہ سن ہے اس بھی ہے تو مِنَ الْمِلَادِ یا پھر ہجری ہو تو مِنَ الْحِجْرَتِ اس طرح آپ کر سکتے ہیں ہجری بھی آپ لکھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں خالی مِلَادِ لکھ دیتا ہوں کہ سنتہ ستن وَتِسْعِنَ وَتِسْعِمِئَةٍ وَأَلْفِ مِنَ الْمِلَادِ کہ میں سن انیس سو چھانوے میں پیدا ہوا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا باقی انشاءاللہ اگلے تعارف میں اگلے ویڈیو میں پیش کر دوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ